ہیلو ویورز میں ہوں فخر یوسف ضائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹی کینل آج بات کریں گے ایک تو جی ٹوئنٹی کی ڈیٹ آناؤنس ہوئی ہے دو تین دن پہلے اس حوالے سے بات کرنی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور دسمبر میں یہ سمٹ ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان آگے کی طرف موف کرتا ہوا جاتا ہے جا رہا ہے مختلف فورمز پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ قوارڈ ہو آئی ٹوی ٹو ہو یا کوئی اس قسم کی اور بہت ساری جگہ ہو لیکن وہ یورپی اونین کا فورم ہو یا کوئی بھی فورم جس کے ہم برکس کی بات کریں تو وہاں پہ ہندوستان لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہاں پہ پسے ہوئے ہیں کہیں پہ ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ مطلب جیسے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے یا پھر نیا آرمی چیف نے آنا ہے ایک پروسس ہونا ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے پاکستان کوئی مطلب ایسا مرک نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ آرمی چیف آتا ہے اور وہ مطلب اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا پھر نیا آرمی چیف آتا ہے تو اس پہ پورے ایک واویلہ کڑا کیا جاتا ہے دنیا بر میں ہوتا ہے کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی لیکن افسوس کے ساتھ عمران خان جب بیٹھے تھے اس وقت بھی یہی ڈراما چل رہا تھا اور اب جب میاں شہبہ شریف صاحب اور ان کی کیابنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہی سلسل جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب ڈالر انفلیشن آٹ آف کنٹرول چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہمارا فوکس نہیں ہے اور مذہب کارڈ کا استعمال پچھلی حکومت میں بھی بے درے ہوتا رہا اور اب بھی اس کا استعمال بے درے ہو رہا ہے جو تین دن دو دن پہلے ہوئی تھی پاکستان ٹیلیویجن نے لائیو اس کو دکھایا تھا اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو بتایا کیا کیا بول رہے تھے ایم نوٹ ایک فین ایم اکریٹک اف عمران خان بٹ یار این اپیس انا خیر اینئیوے جی ٹوئنٹی کی بات کریں گے اور ان جی ٹوئنٹی اور اس کے ساتھ پاکستان کی حالت کے اوپر بات کریں گے اور اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جن جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا بلکل نہ بولیں جی ٹونٹی سمیٹ ہونا ہے دنیا کے ٹاپ کے بیس کنٹریز میں اس میں حصہ لینا ہے جس میں یورپی یونین ایک کنٹری کے طور پر پاٹسپیٹ کرتا ہے تو اس حساب سے یہ جی ٹونٹی نہیں شاید یہ جی پوٹی ہوگا اور ہندوستان میں ہو رہا ہے ایک بہت بڑی بات ہے ہندوستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور اس کی ہوسٹنگ ایوی نہیں دی جاتی ہوسٹنگ اسی نے دی جاتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی ڈیمارکریسی ہے ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اور سب سے بڑھ کر سٹیبلیٹی ہے وہاں پر پولٹیکل سٹیبلیٹی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو جی ٹونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا اس کے میمبرز ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یار یہ سب سے اچھی مارکٹ ہے اور اس کے اوپر ہم ٹرسپ کر سکتے ہیں اور وہ ٹرسپ کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ میں یہاں پہ اندوستان پاکستان کے کمپریزن نہیں کر رہا یہ میں تھوڑی سی بات کلیئر کرلوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے ڈینامکس ہیں اندوستان کے اپنے ڈینامکس ہیں پھر پاپولیشن کا جیسے میں نے ذکر کیا پھر کنٹری ایک کافی بڑا ہے ایک اس سے چھوٹا ہے پھر ہم جب اس کے فورسز کی بات کرتے ہیں یا پھر جب باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت فرق ہے تو وہ کمپریزن نہیں ہے لیکن مطلب کمپریزن ان دا سنس کہ ہم اس ڈیریکشن میں کیوں نہیں جا رہے ہیں جس میں اندوستان چلا گیا یا انہوں نے اس ڈیریکشن میں محنت کی اور آج وہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ سارا ہندوستان کہا رہا ہے اس کے مطلب کسی بھی جگہ پہ ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں تو اس کا کئی نہ کئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے ہم اس چیکر میں پسے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا باجوا صاحب جو ہے جو 2016 میں ہمارے آرمی کے چیف بنے تھے 2022 میں ابھی نومبر میں ان کی جو ایکسٹینشن دو دفعہ ہو چکے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور شاید ہمیں نئے آرمی چیف اپوائنٹ کرنا پڑے گا اور کر لینا چاہیے مطلب ایک پروسس ہے لیکن ہم اس کے اندر ٹیلی ویژن آن کرنے کوئی بھی ٹی وی چینل آپ آن کرنے پاکستانی کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ یہی بیس چل رہی ہے کہیں پہ بھی بیس دیکھ رہی ہے یہ آرمی چیف کوئی ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی باجوا صاحب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل کبھی کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی باجوا صاحب کو ایک سال کے لیے ریٹین کیا جائے اور نیا پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کو اپوائنٹ کریں مطلب یہ ساری کہانیاں ساری کہانیاں چل رہی ہیں اچھا اس وقت ایکانومی وہ اس پولٹیکل انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے سفر کر رہی ہے اور ڈالر کا ریٹ آج فرائیڈے سکسٹینڈ آف سپٹیمبر دو سو چالیس روپے انٹر بینک میں جو ریٹ ہے اوپن مارکیٹ میں ٹو ففٹی سے اوپر ڈالر کر رہا ہے ایک تو یہ آلہ ہے سیکنڈی پیٹرول کے لیے لوگوں نے جی بڑا وہ خوش ہو رہے تھے کہ شاید ففتین کی نائٹ کو پیٹرول میں کچھ شاید ساتھ آٹھ روپے یا نو روپے کی کمی ہوگی مجھے خیر بڑا کلیر ہوں میں اس بارے میں کہ ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہونا بے شک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیرل جو ہے وہ پچاس ڈالر کا کیوں نہ ہوگی ہم نے وہی دو سو چالیس روپے یا دو سو ٹو تلٹ سکس میں ہی پال لیٹر لے نا اور ڈیزل وہی ٹو ففٹی اور ٹو سکسٹین ہوگی کیونکہ پاکستانی جو ہے بھئی ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہے کہ ہم بھئی پاکستانی جو تو ہم تو مہنگی چیزیں خریدتے ہیں سی بی سی بات ہے ہم یہ کم قیمت والی چیزیں نہیں خریدتے ہماری شان اور ہے ٹھیک ہے بے شک ہماری چیخیں نکالی جاتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں نکل دنیا اچھا ہم اس چکر میں ہیں کہ مطلب یہ کب ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جی ریلیجن کارڈ جو ہے وہ ہمارا اور فیورٹ ہو بھی میں کہوں گا اس کو وہ عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہیں میں نہیں کچھ کہنا چاہتا اس طرح کی کیلوکہ نام لینا نہیں اچھا لگتا اور پھر جب جب شریف صاحب یا باقی کیابنٹ کے لوگ پیپلز پارٹی والے شاید اتنا استعمال نہیں کرتے لیکن انپورچنیٹ کے ہمارے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ اس کا بڑا بے درہ استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں افسوس کے ساتھ عمران خان صاحب بھی خیر کوئی قصر نہیں چھوٹے لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا میں نے کہا نا کہ ہمارے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہندوستان جی ٹوانٹی سمیٹ کو رپریزنٹ کرا جہاں پہ غالباً ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ پیوٹی میٹنگز ہونی ہیں مختلف لیولز کے لوگ جو ہیں ہیڈ آف دی سٹیٹس تو ہوں گے ہوں گے پھر باقی جو ڈیلیگیشنز میں آنا ہے جس میں ٹیرڈ اینڈ کامرس کے ورنمنٹ کے لوگ ہوں گے پھر جو پر آئیویٹ بزنسز کی بڑی بڑی کمپنی جو ٹائیک آنز کہلائے جاتے ہیں ان کے سی اوز اور اس طرح کی میٹنگز اور پھر انویسمنٹس اور پھر آگے جا کے بھئی کرنا کیا ہے مطلب اکانومی کو کیسے ڈیجیٹالائز کرنا ہے اکانومی کو کیسے بوسٹ کرنا ہے مزید اس مارکٹ کو مزید کیسے انہانس کرنا ہے یہ یہ چیزیں ہوں گے لیکن انہی دنوں میں ہمارے پاس یہی ذکر خیر چل رہا ہوگا کہ بھائی ہمارے پاس تو بھی گیس نہیں ہے گروں میں ٹیولیوند ہیں بیلی کے لوٹشننگ گرمیاں و سردیاں وہ برابر چلتی رہتی ہے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا ڈالر کا ریٹ کچھ بھی ہو جائے میں ہمیں جو پیسے تھے وہ بھی مل گئے لیکن اس کے بعد بھی سٹیبلیٹی نہیں آئے اب مقصد اور مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس ابھی کوئی اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ہم اب لوگوں کو کیا کہیں کیونکہ مطلب مجھے خود کافی مطلب آئی وز مطلب بہت ریلیف ملنا شروع ہو جائے لیکن میٹ ختم ہو چکا ہے سپٹیمبر کا لیکن ابھی تک کوئی اس قسم کی کہیں پہ بھی کوئی ایسے سگنلز نہیں مل رہے جس میں ریلیف کا انصر ہمیں نظر آ جائے حجب پھر یہ کہتے ہیں فلڈ آ گیا ٹھیک ہے سر فلڈ بھی آ گیا بڑا ایک بہت بڑا ریزاسٹر ہے اس میں میں بلکل یہ اگری کرتا ہوں حکومت کے اس سٹانس کے ساتھ اس بات کے ساتھ بلکل میں اگری ہوں کہ ایک بہت بڑا ریزاسٹر ہے لیکن یار مطلب 2010 میں بھی یہ ریزاسٹر آیا تھا ایک بہت بڑے سکیل پہ لارڈ سکیل تباہی ہو گی 2022 میں بھی آیا ہے شاید اس سے بھی بڑی تباہی ہو گی لیکن کیا ہم کچھ سیکھتے بھی ہیں ان چیزوں سے یا یہی کرتے رہتے ہیں کہ شہبہ شریف صاحب کہتے ہیں جس کو فون کرتا وہ یہی کہتا ہے کہ یار مانگنے کے لئے فون کیا فون میں ہوتا ہے یعنی یہ چیزیں بڑی مطلب حسی بھی یقین کرے آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فون کرتے لیکن وہ لوگ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ یہی کرتے ہیں لیکن جو نیچرل ڈیزاسٹر آیا اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے آیا سارے لوگ کہتے ہیں جس میں ہمارا جو شیئر ہے وہ ون پرسنٹ سے بھی شاید کم ہے تو پھر اس کے لئے بالکل آپ دنیا کی آپ کی ڈیپلومیسی اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ آپ دنیا کو اس بات پر مجبور کریں کہ ہمارا جو بیس ارب دالر کا نقصان ہوا ہے اس میں آپ ہمیں شیئر دیں جس طریقے سے آپ ہمیں کلائمٹ چینج کی ایشوز میں آپ کا سب سے زیادہ شیئر ہے تو پھر اس کلائمٹی میں بھی آپ کا شیئر ہونا چاہیے چین جو خاموش بیٹھا ہوا سودیری بیا جو خاموش بیٹھا ہوا امریکہ چلے کسی حد تک کر رہا ہے ون ہنڈرٹ ان سٹی ملین ڈالر کا یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ یہ ایڈ چاہیے ابھی بمشکل فورٹی ملین ڈالر جو ہے وہ جمع ہوا یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ یاد کیوں ایسا ہوتا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے پھر ہم گھوم پھر کے آتے ہیں نرندرہ مودی جی اور ان کی ٹیم کے اوپر ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی بڑی جی بڑھ لوگ کہتے ہیں نرندرہ مودی جی جیسا ظالم آدمی نہیں ٹھیک ہے اور بہت ساری باتیں آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں ہوتی ہوں گی لیکن کیا اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا کیا اپنے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں بلکل خوش ہیں مطلب مجورٹی لوگوں سے جب بھی بات ہوتی ہے آز ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں چھوڑ دیں میں میڈیا کی بات نہیں کرتا میڈیا کہتے ہیں لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ جی وہ کنٹرول کیا جاتا ہے حکومت جو بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو کلاتا پلاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو سوشل میڈیا ہے اب کسی کا ٹویٹر ہے کسی کا کیا ہے کسی کا کیا یا انڈویجول کیپیسٹی میں لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ خوش ہے ان سے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سو پینتیس کروڑ ہی سارے کے سارے لوگ خوش ہوں گے لیکن میجورٹی لوگ ان سے خوش ہیں ان کی پالیسیز کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اب وہ آ کے جا رہے ہیں اور ہم بجائے اس کے کہ جو ہمارے پاس جو کچھ تھا اس کو ہم ریٹین کرتے نہیں ہم اس سے بھی روڑ جاؤں ڈالر کا ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ڈالر ٹو انڈرڈ ان پھوٹی کے پاس کیوں چلا جا ہے رکھ کیوں نہیں رہا پھر دنیا بر میں کروڈ آئل ہے یا ایڈیبل آئل ہے ان کی پرائیسز تقریباً آلماسٹ آدھے ریڈ پہ ہوگئی جو آپ سے دو مہین یا تین ماہ پہلے لیکن اس کے باوجود میرے عوام کو یا مجھے اس کا کوئی ریلیف نہیں ہے میرا مسئلہ سر جنرل باجبا صاحب کی ایکسٹینشن یا پھر ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہے وہ آرمی ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کے لیے وہ لوگوں نے کام کرنا ہے اور کوئی بھی اس کا لیڈر جو بھی میرے خیال میں موس سوٹیبل پرسن ہوگا اس کو بھن جانا چاہیے میرا مسئلہ تو یہ بالکل بھی نہیں کہ وہ باجبا صاحب کو مزید آو ایکسٹینشن دیتے ہیں ویسے تو ایکسٹینشن والی کہانی ختم ہونے چاہیے کیونکہ وہ باقی جو پچھلے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ ریزر میں ہی کرتے ہیں باجبا صاحب نے سرپ کر دیا تقریباً چس سال تک جیسے بھی کیا کچھ لوگ ان سے خوش ہیں کچھ نہ خوش ہے یہ ہوتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب جس کے جس کا ہم جسے کہتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اس سے بھی ہم سارے خوش نہیں ہوتے نہ سارے نہ خوش ہوتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے میں اس کو نہیں بیعث میں جانا چاہتا لیکن ہمیں اس چیز کی سکتے ہیں اس وقت ہماری ایکانومی اگر توڑی سٹیبلیٹی آتی ہے تو ہو سکتے ہیں ہمیں توڑا سریعت مل جائے وہ ہمیں نہیں ملنا ٹھیک ہے انڈیا سوچ رہے جی کہ ہم نے اپنا سٹیلائٹ لانچ کیا ہو اور سٹیلائٹ انٹرنیٹ شروع کروارے جتے بھی ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ اپٹیکل فائبر نہیں پہنچ سکتا ان کو انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز دے دے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو آسانی ہو جائے ہم کیا کرنا ہے ہم اس وقت سیلاب میں ڈوبے ہوئے اور ہمارے جو ٹاورز تھے موبائلز کے وہ لازمی سی بات ہے وہ فلٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے ایفیکٹ ہوئے اور اس کی وجہ سے وہاں سرویسز نہیں ہیں بجلی کے جو ٹاورز تھے وہ گر چکے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ الیکٹرسٹی نہیں اب کیا دو دن تہلے میں مطلب آئے وز ٹریولنگ فرم کراچی تو ائرپورٹ پہ مجھے ریڈ پروس کے ایک ساتھ آ رہے تھے تو ان سے جب میں نے بات کی تو وہ بھی بڑے پریشان تھے اور کہتے ہیں یار بہت برے آلات ہیں سن کے اندر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں لازت تقریباً ون این اہاف منت میں نے وہاں پہ سپنڈ کیا ہے جو وہاں پہ سرویسز دیتا ہے ریڈ پروس اس ان کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں کہ کافی بتر حالات ہیں اب مطلب کیوں ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تو پھر ہم سوچیں گے اندوستان نے ون ایٹی تری کلومیٹر کا ایکسپیرمنٹ کر لیا ہے ریلوے کا جو ان کا انجن ہے قالباً انہوں نے خود یہ بنایا ہے ہم اس وقت جو ہماری ٹرینز ہیں وہ سسپنڈڈ ہے بچوین لاہور اور کراچی یا پھر پنڈی اور کراچی اور پشاور اور کراچی پانی ہمارے ٹرے ایکس پر ہمارے پاس شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اور جو ہمارے انگریز نے جو بنا کے دیا ہوا تھا خواہد صاحب ریفک سے کہتے کتنا نقصان ہمیں کبھی جب سے یہ ریلوے ٹریکس بنی آل موسٹ ون ٹوٹی ون ہنڈرڈ ان کیوٹی یر سے زیادہ ہو چکا اس کو تو کہتے کتنا بڑا نقصان ہم نے نہیں دے تو خیر انہوں نے سب کیا جب پچھلی ان کی حکومت تیمیاد صاحب کے عدور میں بہت 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 ہم نے کچھ چیز نہیں کی ہم نے تو یہ توجہ نہیں دی ہماری ٹرین آج بھی اگر چلیں گی اول تو کہ رہے کہ خاص مطلب امید رہا رکھیں جو ٹریک ڈیمیج 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 ہوئی ہیں وہ ٹیک ہونے میں اچھا خاص ٹائم لگے گا اور اس کے لئے بہت سارا پیس آتی چاہیے تو ہم ایک طرف سلاب میں پسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں لازمی بات ہے جو سلیتین کروڑ کر کے کیسے اپنی کنٹری کو جو ہے مطلب نو سرویس ایریا وہاں سے ختم کرنا جس طرح سار لنک کر رہا ٹھیک ریلوے کنیکٹیوٹی کی ایکسپنشن پتہ نہیں کہاں کہاں ان علاقوں میں دے رہے کہ جہاں پہ ہماری شاید سڑکے بھی نہیں پہنچی ٹرین تو بہت دور کی بات تو وہاں پہ ریل کنیکٹیوٹی مل رہی ہوں تو لازمی بات ہے پھر وہ ترقی بھی کریں گے دنیا ان کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ بان کے کڑی بھی ہو گی دنیا ان کو رسپیکٹ بھی دے گی دنیا ان کی عزت کرے گی اور دنیا ان کی بات بھی مانے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن فیلال لگتا ایسے کہ ہمارے مسئلے جو ہیں ہم چھوٹے چھوٹے پیٹی جس کو کہتے ہیں نا ہم بسے رہے ہم براڈ تنک ہماری نا تاؤٹس شاید ہے ہی نہیں نہ ہم سوچتے ہم نہیں سوچتے نہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کبھی یہ کہتے ہای ہم کر سکتے ہیں کوشش تو کرے نا ایک قدم تو لینا کم از کم چلے دس قدم نہیں لے سکتے ایک سٹیپ تو ہم ہوتھا لیکن جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تو پھر ہم جی ٹوئنٹی اور جی پورتی اور جی سیون اس طرح کے لو کی طرح سوچنے کی فرشایت کوشش کریں اگر ہوگا اگر ہم سوچیں گے تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا اگر ہم سوچیں گے نہیں تو ہم نے یہ مل مل لگا ہوا ہے کہ مولانا عظر جو ہے وہ افغانستان میں افغانستان والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہم ان چونچلوں میں پڑے ہوئے ہم آپ سے کچھ نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اکٹوبر میں چانس تا یا ہے بھی ہو سکتا بھی ہو جائے لیکن کچھ چیزوں کے اوپر جب انہوں نے کچھ آسٹریلیا سیڈنی آفیس نے کہا ہے تو کہہ رہے کہ گیارہ میں سے بمشکل ایک جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے اور باقی آرسٹ آف دو ٹین خیر یہی بات ہے مبارک بات انڈیان گورنمنٹ جو انہوں نے انہوں کیا ہے دسمبر میں دسمبر کے سیکنڈ شاید ابھی فیلہ نہیں لے ظر آ رہی اور وہاں پہ ہو بھی نیرہ بٹ یہ کہ اندوستان میں دیلی میں ہو یا ممبائی میں ہو یا پھر کسی اور جگہ پہ ہو تو بہت بڑی بات ہے اور ہمیں میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوتا ہوں ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں کچھ کرنا پڑے کچھ کرنے کا مطلب یہ کہ ان سے سیکھ نی کی بات کر اور کچھ نہیں کرنے کا مقلب یہاں پہ کچھ اور کرنے کا نہیں